دوستو آج کی اس وڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑے اپ ڈیٹس ہر دکھ پانڈیا ہو سکتے ہیں مومبا انڈینز کی ٹیم سے ریلیز عیسان کی سن کی واپسی ہو رہی ہے بھارتے کے لئے ٹیم میں آئی سی سی کا پاکستان کو بڑا توفہ بھارتو سری لنکا ونڈے سیریز پر بڑی خبریں راہول راویٹ بن سکتے ہیں انگلینڈ کے ہیڈ کوچ ٹیم انڈیا کو ملا نیا اکیڈمی ریان پرک کا کیا آج ہو سکتا ہے ڈیبیوٹ اور بھی دیہر سارے اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا جوڑے آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو آرام سے پورا ویڈیو اندرک دیکھنا ہے دوستو آپ کے لئے ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری آئی پیل اپ ڈیٹس سریز کا 866 ویڈیو ہے اور یہ ہماری چینل کا ایسا نہیں ہے تو بھی نادیر کے ویڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلے اپ ڈیٹ نکل کراری ہاردک پانڈیا کے درب سے جہاں پر مومبے انڈینز میں آپ کو اس سال پھر سے کچھ بڑے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں پر اب سوتریہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مومبے انڈینز کی ٹیم اس سال ہاردک پانڈیا کو ریلیز کر سکتے ہیں پچھلے سال ہاردک پانڈیا کو مومبے انڈینز کی ٹیم نے کپتان بنا دیا تھا روحی سرما کو کپتانی سے ہٹا کر انہیں کپتانی سانپ دی تھی لیکن یہ داؤ مومبے انڈینز کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں رہا تھا جہاں پر ایک طرف مومبے انڈینز کے فینس تو کافی زیادہ گستہ تھے ساتھ میں مومبے انڈینز کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور ہاردک پانڈیا کی کافی زیادہ برائی کی جاری تھی توہی پر مومبے انڈینز کا ان سبوں کے بیچ کافی خراب پردر سن رہا تھا اور آئی پیل کے پانچ ٹیول میں سب سے لاشٹ میں ختم کیے تھے اور ہم نے حال فلال میں دیکھا تھا کہ اس طرح سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد امید تو یہی تھا کہ ہاردک پانڈیا کو کپتانی دی دی جائے گی لیکن کپتانی انہیں چھوڑ کر سوڑی کمر یادہ کو دی دی گئی تو چانس سے ہی بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مومبے انڈینز کی ٹیم آئی پیل کے اس میگا اوکسن میں ہو سکتا ہے اپنے ٹیم میں کچھ بڑے بدلاؤ کریں گے اور ہاردک پانڈیا کو ریلیز کر دیں گے تاکہ باقی ٹیمیں انہیں کریں سکیں اور ہو سکتا ہے کہ سوڑی کمر یادہ کو کپتانی سوب دیں تو یہ کچھ ریپورٹ ساری مومبے انڈینز کی ٹیم کی طرف سے تو کیا آپ کے مطابق ہاردک پانڈیا کو مومبے انڈینز کی ٹیم کو ریلیز کر دینا چاہیے کہ نہیں نیچے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا چلی دیکھتے ہیں اپنا دوسرا اپ ڈیٹ دوسرا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے ایسان کسن کی طرف سے دوستو ایسان کسن ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کافی زیادہ سرکیوں میں رہا کرتے تھے پہلے کیونکہ انہیں کرکیٹ کا نیکسٹ بیگ ٹھنگ مانا جاتا تھا انہیں کرکیٹ کا اگلا دھونی مانا جاتا تھا لیکن وہ اپنے سہرد کو وہ اپنے نام اور اپنے فیم کو سمحال نہیں پائیں اور اپنے گھمنڈ کی ویسے ایس انڈین کرکیٹ ٹیم سے باہر ہیں جہاں پر ان کا سنٹرل کونٹریکٹ لیشٹ اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ بیسے سی آئے کی بات ہی نہیں مانا کرتے تھے اور یہ بہت سارا میٹر تھا جس کی ویسے وہ بیسے سی آئے کی سنٹرل کونٹریکٹ لیشٹ سے باہر ہو گئے ہیں اور ایسا نعبت آ گیا ہے کہ وہ ابھی بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیل بھی نہیں سکتے ہیں تو ایسے میں اپنے گلتیوں سے سبق لیتے ہوئے انہوں نے یہاں فیکس لگ کیا ہے کہ وہ اب دومیسٹک مقابلے کھیلنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں اور سیلیکٹرز کے پریسر کی ویسے ایسان کسن رنجی ٹروفی جو دوزر تیسز اور چوبیس کا سیجن رہنے والا ہے اس کے سیکنڈ لیگ میں وہ اویلبل رہنے والے ہیں اور جھارکن کی ٹیم کے طرف سے کھیلتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے ساتھ میں جھارکن کی ٹیم کی کپتانی بھی کرتے ہوئے دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور وہاں پر ان کا پردرسن کو منیٹر کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں پھر سینٹرل کونٹریکٹ لیشٹ کا حصہ بنا دیا جائے گا بلکل اسی طرح سے سریس یر بھی باہر ہو گئے تھے اور سریس یر بھی ڈومیسٹک مقابلے کھیلے اس کے بعد واپس سے ان کا سینٹرل کونٹریکٹ لیشٹ میں نام آ گیا ساتھ میں وہاں بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیل بھی رہے ہیں اور ایدھے اپیسان کسن کو بھارتی ٹیم میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے چیمپنز ٹروفی کے طرف سے جہاں پر آپ کو بتا رہیں یہ خبر لگ بگ کنفرم ہو چکا ہے کہ آئی سی سی کا جو چیمپنز ٹروفی ہے وہاں پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر آئی سی سی نے پاکستان کرگیٹ بورڈ کو 586 کروڑ روپے ایلوکیٹ بھی کر دیا ہے جہاں پر 15 مقابلے کھیلے جانے والے ہیں پاکستان میں تین وینیوز پر چیمپنز ٹروفی کے لیے اور یہاں پیسہ کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ ایک ایسا ایوینٹ جو صرف تین سپتہ ہی چلنے والا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہاں بھی ہے کہ آئی سی سی نے یہی کہا ہے کہ ایدھی انڈین ٹیم پاکستان جا کر کھلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور ایدھی وہاں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو انہیں انہی پیسوں میں کہیں اور ویستہ کرنا پڑے گا ایک نیوٹرل وینیو کھوڑنا پڑے گا جہاں پر بھارتی ٹیم کے مقابلے ہوں گے اور وہاں کا جو آنا جانا باقی جتنا خرچ ہوتا ہے اسے پاکستان کی ٹیم کو اٹھانا ہے اتنے ہی پیسوں میں اور یہاں تو کنفار میں کہ بھارتی ٹیم پاکستان تو نہیں جانے والے ہیں تو ایسے میں UAE میں ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے مقابلے ہوں گے تو چیمپینس ٹروفی کے تیاری جوڑ سور سے چل رہی ہے اور چیمپینس ٹروفی کے جو اپ ڈیٹ ہوتے ہیں آپ کم دیکھتے رہیں گے چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے بھارتو سرلنکہ کے بیچ کھیلے جانے والے دوسرے ونڈے مقابلے کو لے کر آج چار اگست کو بھارتو سرلنکہ کے بیس دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلے جانے والا ہے اور یہ مقابلہ آپ کو دو پر ڈھائی بجے شروع ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل جائے گا اس کے ساتھ یہ مقابلہ کولومبو کے آر پرمیت آسا سٹیڈیم میں دیکھنے کو ملے گا پہلا ونڈے مقابلہ جو بھارتو سرلنکہ کے بیچ ہوا تھا وہاں ٹائے ہو گیا تھا اور ایسے میں سیریز ابھی جیرو جیرو پہ ہے اور آج کے مقابلے میں جیت کر بھارتی ٹیم اس سیریز میں لیڈی لینا چاہیں گے اس کے بعد سٹریمنگ کی بات کرے تو سٹریمنگ آپ سونی سپورٹس کے الگ الگ چینلز پر دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر اور سونی لیو کے ایپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میرے جب کو فری میں دیکھنا ہے تو ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ گیا ہے جہاں پر آپ کو ہم اس مقابلے کو فری میں دکھائیں گے تو لنک ڈسکرپسن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا جیرو جوائن کر لیں ویسے آپ کے مطابق آج کے مقابلے میں کس ٹیم کی جیت ہوگی بھارتی اسرلنکہ کی نیچے کمنٹ میں جیروی بتائے گا چلی دیکھتے اپنا پانچ مو بڑا اپ ڈیٹ دوستو اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے راہول درویڈ کی طرف سے دوستو راہول درویڈ نے بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتانے میں ایک اہم بھومی کا نبائی ہے وہاں بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوش تھے جب بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اور اب وہاں ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے ان کا جو ڈیمانڈ ہے پورے دنیا میں بڑھ چکا ہے جہاں پر انگلین کرکیٹ ٹیم کو ایک ہیڈ کوچ کی ضرورت ہے وائٹ بول کرکیٹ میں اور ان کے پاس دنیا بھار کی اپسن ہے لیکن وہاں کے جو کرکیٹ کی دگجیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ راہول درویڈ انگلین کرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بن جائیں لیکن ایسا ہونا تھوڑا سا مسکل ہے لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ انگلین کرکیٹ بورٹ جو ہے وہاں راہول درویڈ سے کونٹیک کریں گے انہیں اپروز کریں گے تاکہ وہاں اچھ ٹیم کے ہیڈ کوچ بن جائیں حالانکہ اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ انگلین کرکیٹ بورٹ پہلے ہی کمار سنگاکارہ سے کونٹیکٹ کر چکے ہیں اور کمار سنگاکارہ لگ بھگ تائی بھی ہو چکے ہیں کہ وہی انگلین کے وائٹ بول کرکیٹ کے ہیڈ کوچ بنیں گے چلی دیکھتے اپنا چھتا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کرا رہا ہے نیسولن کرکیٹ اکیڈمی کو لے کر جو کی بینگلور میں اسل میں بینگلور میں پہلا جو نیسولن کرکیٹ اکیڈمی تھا اس میں اتنے مورن فیچرز نہیں تھے اور وہاں کافی زیادہ پرانا ہو چکا تھا اور وہاں پر کچھ چینجز کے جرورت تھی اور بیسیسی پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ وہاں بھارت میں کرکیٹ کو ریبولش نائز کریں گے ساتھ میں ایسے ایسے انفرسٹرکچر ڈیولپ کریں گے جو بھارتی کرکیٹ ٹیم کے لیے نئے ٹیلنٹ کی خوش کریں گے ساتھ میں انہیں نرچر کریں گے تو ایسے میں بیسیسی ایک نیا نیسولن کرکیٹ اکیڈمی بیلڈ کر رہے تھے اور وہاں لگ بھگ ایک دوسرہ پتہ میں بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کا انیگوریشن بھی ہونے والا ہے اور اس نئے نیسولن کرکیٹ اکیڈمی میں کافی ساری سٹیٹ آف دہ آرٹ فیچرز رہنے والے ہیں کافی جیزہ ایڈوانش رہنے والا ہے یہاں پر ٹاپ ٹائر کرکیٹ گراؤنڈز رہنے والے ہیں جو کافی اچھا سپیس پروائیڈ کریں گے پریکٹیس میچز کے لیے ساتھ میں سکیل ڈیولپمنٹ کے لیے ساتھ میں یہاں پر پیتالیس پریکٹیس پچیس رہنے والے ہیں تاکہ کھلاری ہر طرح کے ٹیکنکس کو الگ الگ کنڈیسنز میں ٹیسٹ کر سکیں اس کے بعد یہاں پر اولیمپک سائز کا سویمنگ پول رہنے والا ہے اس کے ساتھ کافی سارے ایڈوانشڈ ایکویپمنٹ ریسورسز جیم وغیرہ رہنے والے ہیں تاکہ کھی ایتلیٹک ڈیولپمنٹ ہو سکے ساتھ میں کھلاریوں کی اوورول ڈیولپمنٹ کیلئے ہر طرح کی سویدہ وہاں پر رہنے والی ہے اور آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا نیا نیشنل کرکیٹ ایک ایڈمی ٹیم انڈیا کو بہت جل ملنے والا ہے چلی دیکھتے ہیں اپنا ساتھوہ بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے بھارت و سریلنکہ کے بیج کھلے جانے والے دوسرے ونڈی مقابلے کے پلائنگ 11 کو لے کر دوسروں نے دیکھا تھا کس طریقے سے جو پہلا ونڈی مقابلہ تھا اس میں بھلے ہی کلدی پیاتا ہو اور اکچھر پٹیل ساتھ میں واسنگٹن سندر بھی کھیل رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی ایک سپین گیند باج کی اور ضرورت تھی سیوم دوبے کو چار آورز جبرستی کروائے گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی سومنگل کو گیند باجی کرائے گئے تھے کیونکہ سپین گیند باجی کی کمی بھارتی ٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملیتے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آج کے مقابلے میں آپ کو ریان پراغ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کی بھارت اور سریلنکہ کے بیج T20 سریز میں اچھی گیند باجی کر چکے سپین گیند باجی اچھا کرتے ہیں اور جو ایک سپین گیند باجی کا کمی تھا اسے ریان پراغ پورا کر سکتے ہیں ساتھ میں وہاں بلے باجی بھی کر سکتے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں آپ کو سیوم دوبے کے جگہ پر ریان پراغ کھیلتے ہوئے ڈکھ سکتے ہیں حالانکہ سیوم دوبے کا پچھلا پردرسن خراب نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی جو نیڈ ہے گیم کا اس کے حساب سے ریان پراغ کو از موقع مل سکتا ہے اور آج بھی آپ کو ریسہ پنت دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ کلتا ہول کافی لمبے سمیے کے بعد واپسے کر رہے ہیں تو انہیں اچھا کا سا موقع دیا جانے والا ہے حالانکہ وہاں پہلے مقابلے میں فلوپ ہو گئے تھے تو میرے مطابق کیا رہے گا آج کے مقابلے میں بھارتی ٹیم کا پلائنگ 11 چلی دیکھتے اتنا اٹھوں بڑا اپ ڈیٹ دوسروں اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے سرلنکہ کی ٹیم کی طرف سے جہاں پر سرلنکہ کی ٹیم کے لیے چیزیں صحیح نہیں چل رہے ہیں جہاں پر ان کے جو کھلاری ہیں جو بڑیاں بڑیاں اور بیزرین کھلاری ہیں وہ اس ٹورنمنٹ کو نئی کھیل پا رہے ہیں جہاں پر ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے کچھ اچھے کھلاری باہر ہو گئے تھے سیریز سروعنے سے پہلے اپنی چوڑ کی ویسے یا تو پھر کچھ دوسرے وجہوں سے اور اس بار بھی ونڈے سیریز سروعنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے مطیسہ پترانہ اس ٹیم سے باہر ہو گئے تھے اور اب خبر آ رہی ہے کہ وانیندوہ سرنگا بھی جو باقی بچے دو ونڈے مقابلے ہیں اس سے باہر ہو چکے ہیں وانیندوہ سرنگا کا پچھلے ونڈے مقابلے میں اچھا پردر سمجھا تھا لیکن وہاں چوٹی لوگ ہیں اور اب وہاں ونڈے سیریز سے باہر ہو چکے ہیں جو کیسے ویڈیو یہی تک تھا ایسے ویڈیوز آپ کے لیے ہر نلاتے ہیں تمہارا ساتھ اب بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اینٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد